کیا بتاؤں اللہ مغیر اضافہ کرے اتنی زبردست تقریر تو آج تک کبھی کسی مقرر سے نہیں سنی میں ہے اللہ معاف کرے اوہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا ہونے کیا ہے بس ایک دو کتابیں ذرا وہ کر دیئے ریکمینڈ کی جو متعلقے میں رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی سٹریم میں میں اشارہ کروں گا ایک کتاب ہے جو کہ اختلافات اور جو اعتراضات ہیں ان کے پڑھنے ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں عربی زبان میں ہے الشبحات حول الاسلام عربی زبان میں ہے محمد کتب کی یہ جو اخوان المسلمین والے تھے نا ان کے اختلافات ہیں اختلافات اپنی جگہ پر رکھ کر صرف کتاب کے کانٹنٹ اور مطن کو پڑھیں گے نا آپ کو اسلام کے کئی اعتراضات کئی جو بڑے بڑے جو انٹرنیشنلی ورلڈ وائیڈ جو ویوز کے اوپر اسلام کو پرکتے ہیں ان کے آپ کو جوابات ملیں گے پڑے پیارے سلیس انداز میں الشبحات حول الاسلام یہ ہے عربی مگر اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ترجمہ اس کا ہوا ہے جدید ذہن اسلام اور جدید ذہن کے اشکالات اسلام اور جدید ذہن کے اشکالات پی ڈی ایف میں گوگل پہ یہ لکھیں گے جدید ذہن کے اشکالات پی ڈی ایف محمد کتب کی کتاب ہے اردو میں آپ کو مل جائے گی اس کتاب کو ایک صفحے سے لے کے آخری تک ضرور ہر مسلمان پڑے ایک بار ضرور ایک بار گزارے ایک بار یہ کتاب پڑیں کافی حد تک چیزیں آپ کو کلیر ہوں گی اسلام کے بارے میں اور ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہو گیا جی عربی نام کیا بتایا آپ نے ایک بار پھر سے بتا دیئے عربی نام ہے اشبہات حول الاسلام جی جی بہتر ہے جزاک اللہ ایک اسلام کو فوکس کرتے ہوئے ایک اور کتاب بتا دیتا ہوں یہ سید کتب ساتھ کی ہے سید کتب ساتھ کی ہے سوشل جسٹس ان اسلام یہ انگلیش میں مل جائے گی پی ڈی ایف سوشل جسٹس ان اسلام اچھا یہ میں اسلام کو بتا رہی ہے مسلمانوں کو اس لیے ہے کیونکہ مسئلہ یہ پڑ گیا ہوا ہے ہمارے مسلمان ابھی بھی مجورٹی کے اندر اسلام کو مذہب کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ ایک سو چودہ صورتیں اور زخیرہ حدیث میں کسی جگہ پر بھی اسلام کو مذہب کہا ہی نہیں گیا دین کہا گیا ہے جب دین کہا گیا ہے تو اس کو دین کی طرح پڑھنا تھا عربی زبان میں اس کتاب کا نام ہے الادالت الاجتماعیہ فی الاسلام سوشل جسٹس ان اسلام اور اردو میں بھی پی ڈی ایف میں مل جائے گی عدل اجتماعی اسلام میں عدل اجتماعی کا تصور یہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام بحثیت سسٹم کیسے سامنے آتا ہے جب اسلام ایک سسٹم کے طور پر نظر آتا ہے ایک نظریہ کے طور پر ایک ایک آئیڈیالوجی کے طور پر آتا ہے نظریہ کے طور پر وہ کیسے آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اختلاف کر سکتے ہیں آپ یعنی مجھے امورد سے اگر آپ پوچھنا ہے تو میں نے ریکمنڈ کر دیا کہ یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں ایک بار اور ردہ الہات کے موضوع پر اگر ایک آت کوئی اہم کتاب کا مطالبہ میں کروں تو ردہ الہات کے موضوع پر یار وہ کتاب ہے امزہ زورسس کی کتاب کو بھائی ریکمنڈ کر رہے تھے دیوائن ریالٹی وہ دیکھ سکتے ہیں انکوہرینس آف ایتھیزم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں موڈرن ڈے کی اگر آپ بات کریں اس ایتھیزم کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلاسٹنگ دا فانڈیشن آف ایتھیزم یہ کتاب ہے وہ بھی آپ گو تھو کر سکتے ہیں پڑھنے والے پڑھنے والے جو ہیں وہ ضرور اس کو پڑھیں دیکھیں ایک بار جی بہت بہتر جزاک اللہ امیر بھائی دعاوں میں یاد رکھیے گا سلام علیکم ہمارا پیارا بھائی جزاک اللہ احمد صاحب تھے کچھ کتابوں کی ریکمنٹیشنز کے والے سے بات کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں جی اتنی دیر میں وہ ہمارے صاحب کیسر انساری صاحب آ جائیں گے ان کو بھی لے لیں گے اتنی دیر میں ہم دو ان کو کالرے لیتے ہیں زبیر انساری بھائی زبیر انساری بھائی آپ شرد اکار کی کیمرہ آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا پیارا بھائی اور جب میں نے آپ کو اوپر لیے تو یار اگر آپ نے دیکھیں میری بات سے میں ایک چیز بتاتا ہوں جتنے بھائی کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے وہ اپنا کیمرہ اوپن نہ کریں allow کرنا اور ہوتا ہے جب آپ backstage enter ہو جائیں آپ کو لکھا وہاں آ رہا ہوتا ہے you are backstage ٹھیک ہے تو آپ اس وقت اپنا کیمرہ آف کر دیا کریں اگر آپ نے کیمرہ اوپن کرنا ہے تو بھائی کپڑے تو پہنے لوگ کہیں گے شری کریشنا جی کی سٹوری شروع ہو گئی ہے زبیر شیخ صاحب جی بھائی ملوم ہی نہیں تھا ہم یہاں ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے ہیں آپ کپڑوں سے باہر ہوئے اتنی کیا گرمی ہوئی ہمارے یہاں پہ گرمی تھوڑی سے کمال ہے ٹھیک ہوگی جی بولے جی نہیں کچھ نہیں آپ سے تو کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن پبلک شر تھا آپ ادھر بھی شریم کر کے آتے ہو کادیا نہیں پہ اور ادھر آتے ہو پھر پبلک مسلم بھی اندر چلی آتی آپ دو تین جگہ کام کرتے ہو کل بھی آپ ادھر دوڑا اگھنٹے پروگرام کر کے ادھر آئے پھر آپ لیرہ اور پھر مسئلہ اندر آجا پھر آپ تھوڑا فرسان ہو جاتے ہو کوئی بات نہیں اللہ آپ خیر دے کیا کریں پھر معاملات تو معاملات ہیں نا کیا کریں ہمارے مسلمانوں کے لیے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں ہم ان کے لیے دعا کریں ٹھیک ہے سکتے ہیں جی دعا ہی ٹھیک ہے شادی ہوگی آپ نہیں جلدی سے کروالو ٹھیک ہے نہیں آپ نے گھنی کی مجھ میں کونسا گرمی ہے گرمی تو آپ کو لگ رہی ہے شادی کروالو ٹھیک ہے میرا بھائی جلدی سے نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اللہ میں نے کہا آپ نے کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کروائی دکھتی جوانوں کی دکھتی رگ ہم سے نہ پوچھیں ہم سے نہ پوچھیں میری اگر شادی ہوئی ہوتی تو میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا یہ لمبی لمبی سٹریمز میں تو میں تو اپنی آپ کی بھابی کے ساتھ بیگم صاحبہ کے ساتھ میں کہیں گھوم پھر رہا ہوتا سیر سے پٹے تو سکون مولا یقین کریں آپ ضرور کریں میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہا رہا شادی نہیں کریں یہ کریں کریں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس گنجائش ہے وہ ضرور کریں بھئی شادی تو ہم تو درویش لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں جی تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اب کیسا لگے گا کہ میں ادھر آ کر کہا رہا ہوں اے توڑی ایسی دی تیسی پیچھے بیگم کی آواز آئے ایک کلو ٹماتر لے آئے دہیں ختم ہو گیا ہے جلدی چلیں چلیں اٹھیں بہت ہو گیا آپ کا رونا دھونا چلیں جا کے دودھ لے کے آئے بچے رو رہے ہیں تو میری تو ساری اگڑی نکل گئی نا وہاں پہ تو میں کیا کروں گا اس لئے سکون بہتر ہے بھئی آہ پیچھے سے آواز تو ہی نہ آتی اوہ بھئی پدینہ کہا تھا آپ دھنیا لے آئے ہیں اور جب دھنیا کہا تھا آپ پدینہ لے آتے ہیں اے پدینہ لے آتا جاتا آپ کو کچھ بھی نہیں پدینہ اور دھنیا کا فرق نہیں پتا چلتا ہاں جی تو میرا تو لگ گئے نا واندے میں کتھر جاؤں گا بھئی اس لئے مجھے ازادی رہنے دو کبڑا نہ کروا دینا میرا اچھا کون ہے آگے جی ہمارے ساتھ کیسر بھائی تھے انہوں نے سکرین شیئر کر دیا جی کیسر بھائی جی جی یہ سکرین دیکھ رہی ہے آپ کو اوہ یار یہ تو اوہ اردو والی نکال لیں یار میں بڑا جیڈو سا بندہ ہوں اور یہ اوپر سے بڑی دور ہے اس کو کیسے زوم کریں اس کو ایک منہ میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں کچھ بڑی ہوئی ہے ہم ہم کیا اس میں کیا کیا لکھا ہے وہ مجھے بتائیں ہاں اس میں یہ بل رہے ہیں کہ جو سورہ محمد کے آیت نمبر چار نازل ہوئی تھی وہ جنگ بطر سے پہلے ہوئی تھی جنگ تب تک شروع نہیں ہوئی تھی اور اس میں یہ ہدایت دے گئی تھی کہ جو سورہ محمد پتا ہے آپ کو یہ ایک بار نازل ہوئی ہے یہ ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہے میں نے کیوں کھلوائی ہے آپ سے اس کی وجہ ہے کتنی بار یہ کتنی کس تو میں نازل ہوئی ہے نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے جو انہوں نے تفسیر دی ہے میں تو اس میں دیکھ رہا ہوں ہم اچھا یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو چار نمبر آیت ہے یہ جنگ بطر سے پہلے نازل ہوئی کہ اب تھی جنگ میں کہتے نہیں بنایا جائے گا اس کا کچھ مضمون اس کا کچھ مضمون جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ محجرت کے بعد نازل ہوئی ہے مگر جنگ سے پہلے اور کچھ مضمون یہ تقاضہ کرتا ہے کچھ مضمون کہ یہ جنگ کے بعد نازل ہوئی ہے اس کے دو مضمون ہیں ٹھیک ہے بلکہ بعد تین مضمون اس کے کہتے ہیں خیر بارال اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں آپ بتا سکتے ہیں آگے ہاں میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ بات ایسے ہے تو پھر تو وہ جنگ کے قیدی بنائی جانے والی بات ویلیڈی نہیں ہوتی نہیں نا کیوں نہیں ہوتی دوسری کا پر اس کی اجازت دی گئی ہے اس لئے تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک جگہ پر نازل دوسری بات یہ ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جنگ کے جب قیدی بنائی گئے تھے بدر کے تب بھی حالانکہ یہ پہلے آیت نازل ہو چکی ہوئی تھی آیت نازل ہو چکی تھی تو جنگ بدر میں جب قیدی بنائی گئے تھے تو ان کے بارے میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ ان کو قیدی بنا کر رکھنا ہے یا ان کو قتل گیا یا ان کو واپس بھی دیا جائے کیا کیا جائے یہ اختلاف ہوا تھا بخاری شریف میں روایت ہے کہ اختلاف ہوا تھا اس وقت پھر قیدی بنا کر رکھنے کی تجویز کو اللہ کے رسول نے تصدیق کر دی تھی کہ قیدی بنا کر رکھے جائیں گے اور ان سے پھر ان کے ساتھ فدیہ متین کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جس کا قرآن میں پھر مختلف جگہ پر آپ کو ذکر ملتا ہے تو یہ وہ چیز تھی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اصولاً اس چیز کو ناپسند کیا گیا مگر بحالت مجبوری میں جس کا وہاں ہم نے سلیوری کے چپٹر کے اندر ذکر بھی کیا ہے اگر آپ وہ سٹیم دوبارہ دیکھیں گے یعنی اس اس کو جذر ہم نے بیان کیا کہ آیا اسلام کا اصولی موقف کیا ہے اسلام کبھی بھی سلیوری کا قائل نہیں تھا نہ وہ چاہتا تھا سلیوری ہو بعمر مجبوری ہمیں سلیوری کرنی پڑی یعنی بعمر مجبوری ہمیں سلیوری کو پکڑ کر رکھنا پڑا ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی پھر اس لیے اس کے اندر ریفارم کر کے کچھ قانون سازی کر دی گئی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی جائز تھا اللہ کے رسول موجود اللہ کے رسول کے پاس اختیار تھا اللہ کے رسول کے پاس اختیار تھا جائز تھا قرآن کی عیدیں موجود ہیں ہاں وہ تو اس میں دیا ہوا ہے کہ بھئے آپ چاہو تو انہیں چھوڑ لو جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے مسال کے طور پر اسی لیے تو ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے زمانے میں جو نازل ہوا ہے اس سے آپ کو ایک کانسرٹ پتا چلتا ہے وہ ہے ناسخ اور منسوخ کا طریقہ جو کہ سورہ بکرہ میں بیان ہوا ہوئے ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیت منسوخ نہیں کرتے یا کسی کو بھلوا نہیں دیتے مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس کی مثل کوئی اور آیت کوئی اور حکم آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایبروگیشن کا حصول ہے اچھا ایسی صورت میں ہمارے دن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول حیات تھے اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ اس صورتحال میں ہمیشہ انتظار کرتے تھے کہ اس بارے میں کیا حکم نازل ہوگا یا اس بارے میں کیا رائے دی جائے گی اللہ کے رسول کیا عمل فرمائیں گے اس چیز کو وہ اس طریقے سے دیکھتے تھے تو اس آیت کے اندر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ممانت نظر آ رہی ہے وہ ایک اصولی موقف ہے اور اس کے بعد آپ کو گنجائش نظر آتی ہے کہ جب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کے قیدی بنائے گئے ہیں آپ کے لوگ پکڑے جائیں گے آپ کے لوگوں سے حال آتی ہے تبدیلی ہوگی ہے کیونکہ یہ ڈسکس ہوئے بقیادہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوئے وہاں پر بدر کے ماکے پر تو پھر اللہ کے رسول نے سٹریٹیجی کو سامنے رکھا اس کے مطابق عمل کیا اتنی سی بات ہے ایک چیز اور پوچھ سکتا ہوں یہ جو سورہ مومنون کی آیت نمبر چھے ہے جس میں وہ صفات بتائی گئی ہیں ایمان والو کی اس میں ایک یہ بھی ہے جو لوگ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیموں کے عبانت ٹھیک ہے تو مطلب وہ آج بھی یہی ہے کیا کی جیسے اب جنگ کے قیدی تو چلو نہیں ہوں گے لیکن جو دوسرے طریقے سے جو یہ کنیزیں موجود ہیں یا آدمی خرید پروکت آج بھی ہوتی ہے چاہے وہ چوری چپکے سے ہو رہی ہے کیسے بھی ہو رہی ہے تو اس والی کنڈیشن میں اگر کوئی اس طریقے سے کوئی مسلمان کسی کنیز کو خرید کے لے آتا ہے تو کیا وہ آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ویلیڈ ہوگا نہیں نہیں آج کی ڈیٹ میں کوئی کنیز دیکھیں سلیوری کے اس اصول کے اوپر آج دنیا قائم نہیں ہے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے نمبر ایک اور نمبر دو جتنے اس وقت سلیو بنائے گئے ہیں اس وقت جو کوئی موجود ہیں پریزن کے اندر چاہے وہ گونتا نمو بے کے اندر یا بو غراب کے اندر ہیں یا کسی دنیاوی جیل کے اندر ہیں وہ اس اصول کے تحت آتے نہیں ہیں جس کی اسلام نے جادت دی تھی اس کے تحت آتے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام استراری حالت میں اجازت دی تھی یہ نہیں ہے کہ ابھی کسی کو خرید کہ آپ اس کے ساتھ وہ یوز کرنا شروع کر دیں وہ آپ جو آیت پڑھیں ملکی یمین ملکی یمین کا کونسپٹ نہیں ہے ملکی یمین کا کونسپٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا اپسلیٹ ہو چکا ہوا ہے ازواج کا ہے اس کے تحت آپ چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ اوکے جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائی سیچ چھوڑ دیجئے تاکہ آگے بھائیوں کو لے سکے محمد ایان مجھے نظر آ رہے ہیں محمد ایان بھائی جی بھائی آباد آ رہی ہے ہلو آپ سن پا رہے ہیں مجھے بھائی نہیں ہے الیاس رو سب کو ایک بار ٹرائے کرتے ہیں پھر سٹیج خالی کرنا ہے میں نے الیاس بھائی مائیک انمیوٹ کر لیں السلام علیکم ورحمد اللہ مجھے لگتا ہے میرا نام پہلے لیا گیا ہے لیکن میں کچھ کچھ نیند میں تھا بس سرعت الہام کی وجہ سے آپ کو بھول گیا ہے آمیر بھائی گبرانہ نہیں ہے آپ نے نہیں نہیں سر گبرانے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے بس یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ضرور ہم تھوڑا سا افسردہ ہو جاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھرما رہے تھے بتا رہے تھے کہ شادی نہیں ہوئی اور مجھے ہنسی بھی آئی تھی اس پہ کہ دفاع تو آپ چار چار شادیوں کا کر رہے ہیں اور یہ ایک بھی نہیں ہے اور گبرانہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک منٹ الیاز بھائی ایک منٹ حاج کیا ہوئے آپ نے نہیں حاج اللہ نصیب کروا دے آپ کو بھی کروا دے آپ کی برکت سے اللہ مجھے کروا دے سنیں آج تو اگر کوئی حاج پہ آگے اتراز کرے گا اس کا دفاع کریں گے اس کی میرے پاس استطاعت نہیں ہے اوہو سوال نہیں سیدھا نہیں جواب نہیں دیں دے تو سیبھی میں نے کوئی آ رہے ہو ہیں حاج نہیں کیا مگر حاج کی چیزوں کا دفاع تو کریں گے نا حاج کی معقولیت کا کہ وہ کیوں لوجیکل ہے کیوں کرنا چاہیے مسلمان جس پر فرد ہوگی بلکل کریں گے ایسے بس یہ معاملہ تو میں نے میں آپ کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چھیڑ رہا تھا کوئی بات نہیں میں نے بھی چھیڑ دیا آپ کو ٹھیک ہے جی اگلی بات دوسری بات گھبرانہ اس لیے نہیں ہے آپ اکیلے نہیں ہیں یہاں اور بھی بہت سے ہیں ایک بھائی نے پہلے بتا دیا تھا اور میں یہ دیکھ لو کہ آلو مٹردہ سالنے تیچہ پیوناڑی پیالی دے ویٹ کھا گیا ٹھیک ہو گیا ہزار پر دستہ ہوگی رات نہ میں ہی جا گرہیا یعنی رولتے گہیاں پر چاس بڑی آئیے ہیں چاس بڑی آئیے ٹھیک ہو گیا وہ تو کل بھی میرے دماغ پہ کلک کیا تھا اس بات نے کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے اب وہ بیچارے ہمیں نہیں سنوانے کے لیے آتے کل آیا ہی نہیں کوئی بھی آپ انتظار میں بیٹھے رہے ٹھیک ہو گیا ہم سنوانا چاہتے تھے تو نیٹ نے تھوڑا سا گڑھ بڑھ شروع کر دی تھی مجھے تو لگا شاید آپ چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں لیکن وہ ہو گیا کلیر ٹھیک ہے نہیں ارادہ تو تھا میں چلا ہوں اس کو لمبا تھوڑا تاکہ مسلمانوں سے بات ہو سکے کچھ اپنے دل کی باتیں رکھ سکیں کچھ ان کی دل کی باتیں سن سکیں تو وہ نیٹ بیچ میں ساتھ چھوڑنے لگا تھا مگر الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا بہتر ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ہے لیاس سب اور کچھ بات ہے کوئی ہاں چند سیکنڈ اور ایک تو وہ پی ناز مجھے پتا چلا گیا وہ بھی ناسنوز گئی ہے گی سوفٹوئیر اپ ڈیٹ ہو گئے نے بڑی سوچھی دیا دن پر دن خبرہ ملتی ہیں بھی انہیں اور آمیر بھائی ایک میرے پاس ایک کتاب ہے ہندی ہندی زبانی کی ریڈنگ رائٹنگ کے سیکھنے کے لیے اچھا اگر آپ چاہیں تو میں بھیج دوں کافی آسان ہے میں نے تین دن میں یہ سیکھ لی تھی اتنی آسان کر کے لکھی ہوئی ہے اچھا تو بھیجے مجھے جی وہ انسٹاگرام پہ میں آپ سے کنٹیکٹ کر لوں گا انسٹاگرام پہ بک نہیں آئے گی جرپے مجھے بھیج دیجئے گا ہاں نہیں ہارڈ پام میں پڑھی ہے وہ پی ڈی ایف نہیں ہے تو پھر انسٹا پہ کیسے مجھے بھیجیں گے نہیں آپ اپنا اڈریس انسٹاگرام پہ دے دیں گے جس اڈریس پہ میں نے بھیج نہیں ہے ویری گوڈ ویل ڈن ویل ڈن میں پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا بھائی اگر چلیے ٹھیک ہو گیا میں تو پرانا جی جی بہت پرانے ہیں اللہ آپ کو اجزائے خیر دے اللہ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہو گا یہ رفی صاحب کی آواز میں تھا وہ تو ساد میں ہے لیکن یہ بغیر ساد کے ہو جائے تو میں اسے ریکارڈ کرتے رکھوں ٹھیک ہو گیا بھائی میرے آگے بڑھتے ہیں بہت شکریہ پیارہ بھائی سلام ورحمد الرکال یار پی ڈی ایف میں کتاب منگوالیں گے اڈریس ہوئے 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 میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ٹونیوں کو پتا چالے جائے نا کہ میں اس وقت کدھر بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کیمہ کر دیں کیمہ تو بس اتنا ہی میں کہتا ہوں اڈریس دوس نہ پوچھو اسلامیک سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں یوٹیوب پہ چلے جائے گا بھائی جی جناب اسلامیک بھائی دیکھتا ہے اسلامیک بھائی بھی سو گئے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی پیارے بھائی خیریت سے آپ اللہ کو شکر ٹھیک آپ سنایا پیارے بھائی خیریت سے آپ نے جو علمی باتیں کی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے ایک ناعت ہے جو میں نے پڑھی تھی تو اس کی کچھ لائنیں باقی ہیں وہ بھی یہاں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ جی جی سید الانبیاء خاتم المرسلین نور رب العلا رحمت العالمین سرورِ اصفیہ شافعِ مجنیبی احمدِ مصطفیٰ شاہِ دنیا ودی اے حبیبِ خدا روز و شب سبح و شام تم پے لاکھوں درور تم پے لاکھوں سلام فخر جن و بشر نعمتِ بے بہا نازشِ بہر و بر صدرِ بزمِ خدا کیمیاں ہر نظر معجزہ ہر عدا فرش سے عرس پر عشق جلوانو ما اے حبیبِ خدا روز و شب سبح و شام تم پے لاکھوں درور تم پے لاکھوں سلام آخری لائن بڑھوں لائے اول نور اور آخر میں ہے مرسلی مایعی نازکل اولی آخری اول نور اور آخر میں ہے مرسلی مایعی نازکل اولی آخری انبیاء او ملائک سے افضل تری بلکہ بعد از خدا مقتدل بالگیقی اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پے لاکھوں درود تم پے لاکھوں سلام بہت شکریہ سلام بھائی کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کلام پیش کرنا تھا اجازت لیں گے چلیں جی چلے گئے ہیں اسلامی سٹوڈنٹ بھائی خودی وارون خطری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایکس ہندو نیو مسلم بھائی وارون خطری صاحب وارون خطری صاحب آپ کے بارے میں لوگ بڑی خطرہ خطرہ باتیں کر رہے تھے بڑے پریشان تھے تو کیا کہیے گا سر بڑا یاد کر رہے تھے آپ کو لوگ السلام علیکم بھائی کدھر غائب تھے آپ کوئی اپنی خبر خیر سنائیں کیا ہوا سب خیریت ہے کیا ہوا تھا کچھ بتانا چاہتے ہیں لوگ بہت فکر مند تھے آپ کے بارے میں اجزاک اللہ چار نومبر کی یہ بات ہے آپ کو بتایا ہے سید میں نے بتایا تھا آپ کو نہیں میرے علم میں نہیں ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں میرے علم میں ہوتا تو میں اس پر بات کرتا کچھ نہ کچھ چار نومبر کی بات ہے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ صدیر سوری جو سیو سینہ کے لیڈر ہے پنجاب کے اندر ان کی دیتھ کر دی گئی مطلب کہ ان کو اس دن چار نومبر ان کو گولیاں سے بون دیا گیا تھا امری سر کے اندر تو چھے نومبر کو تقریبا میرے گھر پہ جب لوگوں کو پتا لگ گیا تھا مطلب بتایا تھا جی دن میں نے اسلام کو گول کیا تو اسے کم سے کم دس پندرہ دن میں لوگوں کو پتا لگ گیا تھا کہ یہ بندے نے بندہ سیدھی بات ہے مسلمان ہو گیا ہے اسلام کو گول کر لیا ہے تو دھمکیا آنے لگے تھی سیدھی بات کہ میرے جتنے بھی یہاں راؤنڈ میں کلونی ہے نا یہاں کے لوگ کہنے لگے کہ یار تو اپنا یہ جو چیز ہے اسے صحیح کر لے یا تو تم اپنے گھر سے کئی اور صفت ہو جاؤ سیدھی سی بات ہے تو جب چھے طریق آئی ہوئے تھا میں سنتے رہتا تھا میں کہا چھوڑو یار جو کرے گا بے شک اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو وہ نہیں ہے پروبلم یہ تھی بات پروبلم کچھ بھی نہیں تھی کہ ماتا میری اکیلی ہوتی تھی مطلب کہ میری ماں سیدھی سی بات ہے پنجابی میں ماتا کہتے ہیں بات سیدھی سیدھی سوال اکیلی رہتی تھی تو میرے کو اس فکر اسی کی رہتی تھی باقی کوئی ٹینشن نہیں تو ایک چھے نومبر کو میں اپنے فارم بڑھنے گیا تھا کیونکہ آرمی کی برتی آنے والی ہماری اب چھے نومبر کو جو سوری جو سیدھ سینہ کے ان کا پہلے دماغ خراب ہوا تھا کیونکہ ان کے لیڈر کو آپ نیٹ پہ چیک بھی کر سکتے ہو صدیر سوری کو کل کر لیا تھا ٹھیک ہے امری سر میں تو یہ مسئلہ تھوڑا کچھ زیادہ باری پڑھ گیا تھا تو اس کے بعد چھے نومبر جب میں رات کو تقریباً میں نے اپنے فارم تو پہلے دے کو پہلے کر لیا تھا پر میرے فارم میرے دوست کے پاس تھے میں اپنے دوست کو کول کیا پھر وہاں گیا تو اچانک ہی کوئی تین چال مطلب جو موہ پر کپڑا انہوں نے باندھا ہوا تھا چہرے ڈھکے ہوئے تھا تو یہ کہنے پہلے پیچھے سے میرے فرینڈ کو پہلے پہلے ڈانگ ماری ڈانگ پنجابی میں آپ کو پتہ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گا ڈانگ ماری تو ان کو پھر جب موٹر سائیکل سے ہم کو نیچے اتارا تو ہمارے کو کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو اب میں سمجھ یہا تھا یہ مسئلہ اب مسئلہ یہاں پر یہ دیکھئے سب سے پوائنٹ والی بات ہے جس رات کو میں گھر سے باہر نکلا اسی رات کو میرے گھر پر پتھر تک مارے لڑکوں نے اب کون تھے وہ تو بعد میں ایڈیسٹ ہوئے ہیں انہوں نے پتھر مارے ٹھیک ہے ماتا میری تقریباً چلو صحیح اللہ کے باقی کرم سے سر پہ تھوڑی سے چوٹ لگی تھی بس زیادہ تو کوش نہیں آیا نقصان تو یہاں پر جب جو پھر میرے ڈانگ ماری انہوں نے میرے کو بولا کہ یہ پہلے انہوں نے نکاب لیا وقت پر میں دو تین کی ان کی آوازیں جانتا تو جو ہماری مولے کے اندر رہتے تھے تو تو انہوں نے کہنے لگا تم اپنا جو دین سیدھی بات ہے تمہارا جو درم ہے پہلے ہمارے سے نعرے لگانے لگ گئے ہوگی جو نورمل باتیں جو انڈیا میں چٹ رہی ہیں سیدھی سی بات ہے اور اس میں گلتی ہیں مسلمانوں کی بھی یہ سیدھی سی بات ہے کیونکہ پندرہ گھر ہے ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے لیکن کسی میں ایک میں ہمت نہیں ہوئی ساتھ دینے سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے کسی ایک میں ہمت نہیں ہوئی سیدھی سی بات کیونکہ بریلوی سننی سیہا یہاں پر کرنے والی اور میرے کو یہاں تک لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تو کس فرقے کا جب فرقہ بتاؤگے تب یہاں تمہاری مدد کر سکتے اور میں ریال بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میرے کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے جو سکھ بھائی ہے یہاں پر آپ کو پتا یہ سکھ ہوگا ان بھائیوں نے بڑی ہیلپ کی ہے ان بھائیوں نے کہا نہیں مڈے تو ٹینشن نہ لائے تو اٹھنا لگے اب اگر ٹھیک ہے بھائی تو میں میرے کو چوٹے بڑی لگی تھی پھر میرے ڈانگ ڈو ماری تھی میرے بعد میں اس کے بعد میرے پیر پٹے میں ماری تھی تو میں جنندر شہر وہاں پر ہوسپٹیز میں بھرتی رہا ٹھیک ہے ٹھیکس بھائی دن تک میرے تھوڑا سٹھ برینڈ کے اندر لگی تھی تھوڑی سی سی روپے تو میں جب وہاں سے آیا میں نے اپنی مادہ کو پوچھا کہ فون کر کہ بھائی سب صحیح ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بڑی ہے کوئی خیر ہے تو سب صحیح ہے اب جب ان کے اوپر پرچہ ہوا مطلب جب وہاں فیر درج کر رہی اس کے اندر کم سے کم چھ ساتھ تھے ان میں سے ابھی تک دو تین ہاں تین سکھندر راو تے جٹی نام ان تینوں کے تو ان کو پگڑا گیا ٹھیک ہے تو ان کو جب پگڑا گیا تو ان نے انہوں نے بتایا کہ ہمارے کو پیسے دیئے گئے تھے اس بھائی پہ پہلے بھی ہم مطلب کی اٹھائی کرنا چاہتے تھے پر بتایا نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کسی مدد میرے کو بیشک مدد کرنے والی ذات اللہ ہے کسی کے کوئی ٹینچن ہی نہیں ہے جو کرنا ہے بیشک اس نے مگر موت لکھی تھی اسی میں مر جائے تھا تو میرے کو اس سمیں بھی لوگوں نے سمجھایا جو اپنے جو تقریبا لوگ تھے کہ بھائی تو جو جو کام کر رہا ہے نا وہ صحیح نہیں ہے یا تو تو اپنا یہ گھر چھوڑ کر کہی اور چلا جاؤ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھیں کیوں گے یہ چھوڑ کر کہی اور چلا جاؤ یہ محلے سے یا تو پھر تم اپنا یہ جو ریلیجن ہے اس کو چینج کر لو تمہارے پاس دو ہی راستے ہوتا ہے میں کہا میں جھک مار گیا نا ہم مچھا دے وٹ دے کے میں اہی مل لے چی رہنا میرا جو پوٹنا دے پوٹ لے ہو صدی جی میں کہا جو اکھارنا اکھار لو ہی رہنا ہے یہ بھائی یار پھر باجے سکھانے بھائی جیڑے درے سردال ہو گئے سردال دے لے مارے نہیں بھائی جیڑے دے مر جی آج میں جماعہ بھی ننو تھے بھائی نے بہت سا سا دیتا باجے پھر علی بھائی علی بھائی شاید آپ نہیں جانتے ہو شاید کجھ آگے دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میرے کو آپ بتاؤ اگر آپ کسی کو میسیز دینا چاہتے ہو میں کہا یار کسی کو میسیز نہیں اللہ کو میسیز پہنچ گیا بس اسے وہ دیکھ رہی ذات ہے کہتا ہے میں امیر بھائی اسے بات کرتا ہوں میں کہا کیا انہیں پریشان کرنے کوئی بات تو نہیں ہے کہتا نہیں میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو لوگ ہے کہ یہ ریلیجن دیکھو کسی کو اپنی اچھائیوں سے نہیں بدل سکتے اس کو برائیوں سے تبدیل کرنا جاتے اور پھر دوسروں کو کہتے کہ یہ جہادی ہے ٹھیک ہے دوسروں کو جہاد کا فتوہ دے دیں گے کہ یہ جہادی ایسے ویسے ہے اور خود جو کسی کا قتل کر دیں گے کسی کو مار دیں گے یہ میرے کو سب سے یادا ہجڑوں کی عادت یہ لگی یہ جو سنات نہیں اگر کوئی سن رہا ہے میری بات میں کہوں گا سب سے بڑے ہجڑے ویسے بول دیں گے ہماری تلوار اتنی بڑی تھی ہماری تلوار پانچ پانچ کیلو کی تھی ہماری تلواروں نے یہ کر دیا ہم نے اتنوں کو مارا اتنوں کو مارا تو ہے بہنچوڈوں کے اوپر جس سمجھ جنانی اکیلی ہوتی یہ گھر وہ پھر اس وقت پتھر مار رہے تھے ٹھیک ہے تو ان پہنچوڈ میں کہا فدو پہنچوڈ کہتا ہے نا فدو انسان فدو انسانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ار بھائی سے بات کرتا میں کہا ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کی کانٹرٹ کٹ باتتے ہو تو ٹھیک ہے کہتا وہ لوگوں کو بتائیں گے میں کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا بھائی میں انسٹاگرام پر انہوں نے میسیس وغیرہ بھیجا تھا اور تقریبا بھائیوں کو بتایا تو بھائی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے پر کچھ تھوڑا ان سے سا کانٹرٹ نہیں ہو پا رہا تھا میں کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں میں جب تھوڑا سا سہت آتا ہوں